آپ کی جماعت کے اندر چند ایک لوگ اس میں ایک نواز شریف تھے اور ایک آپ تھے جو چاہتے تھے کہ نئے چیف کی تیناتی اور آن سے منیر کے اوپر بھی کلارٹی تھی آپ دونوں میں اس آگ دیار میں بھی نہیں نہیں دیکھیں کلارٹی جو یہ صرف فیصلہ پرائم نیسٹر کا ہوتا ہے میری اور آپ کی کلارٹی سے فرق نہیں پڑتا پرائم نیسٹر کے اوپر آپ چھوڑتے تو وہ شاید ایکسٹینشن کر دیتے میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں نہیں یہ دیکھیں یہ سب شاکریشن کا حصہ ہے لہا آپ اپنی رائے میں ظاہر کر رہے ہیں آپ کی جماعت کی یہاں سے لوگ لندن چلے گئے تھے دیکھیں لندن سے مشابرت ہوتی ہے پھر میاں صاحب لانا پڑا لندن کے یہ روانی ہے ان کا تجربہ ہے پارٹی یہ روح روان ہے ووٹ آج بھی نواز شریف صاحب کا ہے جس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اس لیے لیکن یہ شوز کہ آپ کی جو پروٹیکل سٹینٹھ لانا ہو تو آپ اس طرح کے فیصلے کر نہیں سکتے یہ درست بات ہے کہ فیصلہ جو پولٹیکل سٹینٹھ رکھتا ہے اسی کا ہوتا ہے ہماری جماعت میں وہ نواز شریف صاحب ہیں وزرعظم صاحب یقیناً اس سے مشابرت کر کے فیصلہ کریں گے اس کے بغیر وہ فیصلہ نہیں کرتے آنے والے جنہوں میں کیا سوچتے ہیں کہ یہ جو آپ کا فیصلہ ہے آپ کی توقعات کے مطابق چلے گا کہ آرمی اپنے پروفیشنل رول میں واپس چلے جائے اور سیاسی معاملہ سے آہستہ آہستہ فوج پیچھڑ جائے لیکن میرا تو ہمیشہ توقع رہتی ہے کہ فوج اپنے عسکری معاملات پر توجہ دے جو بے پناہ مشکلات ہیں ملک کے اندر ہماری سردوں پر ہر طرف سے معاملات ہیں اور ساتھ ساتھ جو ایک آئین کے مطابق جو نظام چلنا چاہیے وہ بھی بڑا ضروری ہے کیونکہ ہم نے ہر قسم کو تجربہ کر لیا ہے اس کے اندر ناکامی ہی ہوئی ہے تو اب ایک دفعہ آئین کا تجربہ کر لیں دو تین الیکشن دیکھیں اور آپ کو بہتر ہی مل جائے گی ایک ایشو ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ہماری پروٹیکل لیڈرشپ کو بھی اور جو فوجی سینئرز ہیں ان کو بھی بڑا فوکس کر کے اس کے اوپر آگے بڑھنا چاہیے یہ وہ ہے یہ ٹی ٹی پی والا فینومنہ ضرورت کے بعد لگتا تھا کہ ہم نے ان کو مار بگایا رد الفساد بھی آپ چلاتے رہے ہیں لیکن وہ موجود یہیں پہ ہیں وہ کئی گئے نہیں ہیں ان کو جب سار اٹھانے کا موقع ملتا ہے نکلتے ہیں ہماری قوم کے اس جوانوں کو فوجیوں کو سپائیوں کو شہید کر دیتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کے نئے چیف کے آنے کے بعد آپ کی جو پروٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو سر جوڑ کے سب سے پہلے یہ جو فتنہ ہے فساد ہے بہت بڑا اس کا خاتمہ کرنا چاہیے جو بھی ملک کو تھریٹ ہو وہ سب کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے یہ صرف فوج کا کام نہیں ہے یہ پوری حکومت جو ہوتی ہے جس طرح نوازفیب صاحب نے ایک لیڈرشپ لی تھی اور انہوں نے پہلے کراچی سے لارڈ آرڈر بیتر کیا اور پھر پورا ایک آپریشن ہوا اور ہم نے مقابلہ کیا اور وہ جنگ پاکستان فوج نے جیتی جو امریکن فوج نہیں جیت سکی تھی اپنے وسائل اور طاقت ہونے کے باوجود تو وہ اپنے اور اس کے لیے بہت بڑی قربانییں دینی پڑی ہیں اور یہ سب باتیں تاریخ حیثہ ہیں وہ قربانیوں کا ذکر ہمیں کرنا پڑتا ہے لیکن یہ قربانیاں بہت بڑی قربانی تھی جو دی گئی ہے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ابھی وہ اسی نیشنل ایکشن پروگرام کے کسی نیکس فیز ٹو کا یا تھری کا جس کا بھی ہے وہ ہمیں لانچ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ سر اٹھا رہا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی پھر سر اٹھا رہا ہے نہیں یہ تو ہوتا ہوگا ڈسکس میں تو اس کمیٹی پہ نہیں ہوں لیکن جب بھی میٹنگ ہوتی ہے اور میٹنگ ریگلر ہوتی ہیں تو زیادہ میں سب ڈسکس کرتے ہوں گے یہ معاملات ہمیشہ وہاں زیرے بحث آتے ہیں